جی تو میرے پیارے 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 سامین السلام علیکم میری طرف سے امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے پلیز میرے جینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ کی چھوٹی سی سپورٹ مجھے بہت خوشی دے گی اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور اپنا خوبصورت سا کبر نیچے چھوڑنا مت بھولا کریں تو چلتے ہیں آج کے نوول کی طرف میں تیسری بار گلی میں داخل ہوا تو اسے پہلی بار کی طرح ہی حیرت اور کچھ در سے فٹ پات پر کھڑے ادھر ادھر دیکھتے پا کر گاڑی کی رفتار ہلکی کر چکا تھا پہلی ہی نظر میں وہ غیر ملکی لگ رہی تھی اور اگر یہاں کی تھی بھی تو بہت سے غیر حاضر دماغ بھوڑ ہوں جب پھر دماغی معذور افراد کی مانند شاید اپنے گھر کا راستہ بھول چکی تھی خیر بھوڑی تو وہ ہرگز نہیں تھی اور اگر دماغی معذور ہوئی تو مجھے واقعی بہت افسوس ہونا تھا کیونکہ اس کی شکل بہت حسین تھی ویسے بھی یہ ایشین جب حسین ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی حسین ہو جاتے ہیں کہ ان سے خود اپنا حسن سنبھالا نہیں جاتا مجھے خود پر اپنی سوچ پر حیرت ہونے لگی میں جو اپنی دس سالہ پولیس کی نوکری میں کئی حسین نشے میں دھر عورتوں کو ان کے گھر تک پہنچا کر آ چکا تھا آج ایک معصوم صورت یا شاید دماغی معذور کم عمر عورت کی مدد کرنے کی خاطر اس کے پاس جانے سے پہلے بے اختیار اپنے بال اور شرٹ کالر ٹھیک کرنے لگا تھا پولیس گاڑی کی چھت پر لگے تیز بلب کی لال پیلی نیلی روشنی میں وہ کچھ اور بھی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی بہرحال میں سکون سے ہلکا سا سائرن دے کر گاڑی سے باہر نکل آیا محترمہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں کیا میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں تیز مگر نرم آواز میں اس کو مخاطب کر چکا تھا کیونکہ یہ نئے نویلے گھومنے پھرنے کے لیے آنے والے زیادہ تر ایشین پتہ نہیں کیوں پولیس وردی میں کسی انسان یا پھر پولیس گاڑی کو دے کر اتنے حواظ باختہ ہو جاتے ہیں کہ اکثر تو مدد لینے کے بجائے سر پٹ بھاگ نکلتے ہیں اور میں اسے ابھی فی الحال کسی طرح بھی کھونا نہیں چاہتا تھا میں بولتے بولتے اس کے قریب پہنچ چکا تھا اصل میں اصل میں میں اپنا گھر بھول گئی ہوں میرا مطلب ہے میرے کزن کا گھر جہاں میں رہ رہی ہوں اس نے گھبرائے ہوئے انداز سے روان انگریزی میں جواب دیا وہ لڑکی پاکستان سے آئی تھی یہاں اور شاید اپنے گھر اپنے کزن یا مامو کسی کے گھر یہاں پر چھٹیاں گزارنے کے لئے آئی تھی غالباً اکیلی نکلی تھی اور اب شاید راستہ بھول چکی تھی تو اب وہ پریشان کھڑی ہوئی تھی کہ میں کیا کروں میں مسکرا کر رہ گیا شکر ہے نہ تو وہ پاگل تھی اور نہ ہی نشے میں تھی اوپر سے آواز بھی پیاری تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے محترمہ آپ کے پاس ایڈریس ہے اس نے ایک لمحے کے لئے حیرت سے میری آنکھوں میں دیکھا پھر میری لال پیلی نیلی روشنی پھیلاتی پولیس کی گاڑی کو اور پھر سر جھٹک کر اپنے کندے سے لٹکے بڑے سے بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اعتماد سے بولی آفیسر میں بالکل صحیح اور قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں آئی ہوں میں بالکل بھی ویزے کے حیر پھیر میں ملوث نہیں ہوں میرا چھے مہینے کا وزٹ ہے اور ابھی مجھے یہاں آئے چوتھا دن ہی ہوا ہے آپ چاہیں تو میرے تمام کاغذات دیکھ سکتے ہیں میں ایک بار پھر زیرے لب مسکر آیا وہی ازلی ایشیائی سوچ پولیس والا کچھ پوچھ رہا ہے تو شک ہی کر رہا ہوگا محترمہ میں آپ کی بات پر پورے یقین رکھتا ہوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اپنے کزن کا گھر جہاں آپ ٹھہری ہوئی ہیں وہاں کا ایڈریس دے دے تو میں آپ کی رہنمائی کر کے بس اپنا فرض نبھانا چاہتا ہوں میرے خیال میں دوبارہ مجھے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے اب کی بار لہجے میں سخت سختی لاتے ہوئے جواب دیا اس نے اب کی بار جز بز ہو کر بیک کو چند لمحے کھنگال کر ایک تہ کیا ہوا پرچہ نکال کر مجھے تھما دیا سب سے اوپر موٹے مارکر سے بڑے حروف میں گھر کا پتہ اور گھر کے مالک کا نام لکھا تھا اور تحریر ختم ہو جانے کے بعد نیچے کسی نے غالباً شرارتن بال پوائنٹ سے نوٹ لکھا تھا اس لڑکی کو اغوا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بہت غریب ہے اس لئے جس کو بھی ملے اوپر لکھے پتے پر پہنچا دیں میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا وہ اب تاثف سے سر ہلا رہی تھی شاید اس نے بھی یہ نوٹ ابھی ہی میرے ہاتھ میں پرچہ تھمانے کے بعد پڑھا تھا مطلوبہ گھر گلی کے اختتام پر موجود چورنگی کی دوسری طرف پہلی دائیں ہاتھ کی گلی کے آخر میں تھا گلی کے زیادہ در گھر پاکستانیوں کے تھے جو یہاں صدیوں سے آباد تھے اور اب برطانوی شہریت کے حامل تھے میرے ایک دوست کا گھر بھی اسی گلی میں تھا جو کہ میری ہی طرح اور اتفاق سے اس کی ڈیوٹی کے شروع ہونے اور اپنی ڈیوٹی کی ختم ہونے پر مجھے اسے ہی لینے کے لیے اس گلی میں تھوڑی دیر تک جانا تھا تب ہی میں یہاں اس علاقے میں گھوم کر وقت گزار رہا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں گا تو وہ بہ آسانی میرے راستے سمجھانے کو سمجھ بھی سکے گی یا نہیں کیونکہ ایک تو وہ گھبرائی ہوئی تھی اور دو چار باتوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کافی تھکی ہوئی بھی تھی پتہ نہیں وہ کب سے انہی گلیوں میں گھوم گھوم کر ہلکان ہو رہی تھی لہٰذا میرے پاس ایک اور بہت آسان حال تھا آئیے میں نے پیچھے مڑ کر پولیس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا جی مگر کیوں آخر میں نے کیا کیا ہے وہ ڈر کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی اوہو میں آپ کو آپ کے دیئے گئے ایڈریس پر شوڑنے جا رہا ہوں بھائی اب میں بقائدہ جھنجلا گیا نو نیور اس گاڑی میں بیٹھ کر میں ہرگز ہرگز نہیں جاؤں گی ارد گرد موجود جو بھی دیکھے گا یہی سمجھے گا کہ میں کچھ غلط کرتے پکڑی گئی ہوں تب ہی پولیس مجھے گھر تک چھوڑنے آئی ہے عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ بھلا لوگ آپ کے بارے میں ایسا کیوں سوچیں گے پھر یہاں تو اکثر ہی ہے ہمارے ملک گھومنے آنے والے نئے مہمان راستہ بھول جانے پر پولیس کی ہی مدد لیتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں پولیس وین میں یا تو پولیس والے بیٹھتے ہیں یا پھر چور مجرم اس لیے میں ہرگز ہرگز اس گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جاؤں گی آپ مجھے ایڈریس سمجھا دے میں خود چلی جاؤں گی شکریہ آپ کی مہربانی وہ جیسے ننے بچوں کی طرح اکڑ کر جم کر کھڑی ہو گئی تھی میں نے دو چار لمحے اپنے حواظ بحال کرنے میں لگائے پولیس کی نوکری کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے کسی قسم کی کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی بس ہماری وردی ہمارا اعتماد جیسے سامنے والے کو فوراں ہی ہم پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ہمیں ایک طرح سے اپنی بات منوانے کی عادت سی ہو جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ میں سکون سے اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے مطلوبہ گھر تک چھوڑ آنے کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا ایک دل تو ہوا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر جیسے تیسے پتہ سمجھا کر اپنی راہ لوں مگر پھر اندھیرہ تقریباً ہو چکا تھا اور پرچے میں دیئے گئے نوٹ کے برعکس یہ اقوا ہونے کے بعد ہی کافی کام کی تھی میں نے لمبا سانس کینچ کر خارج کیا اس کے دیئے گئے لفافے سے نکال کر اس کے پاسپورٹ سے اس کا نام اور قومیت دیکھی اور پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کر کے آگے کا دروازہ کھول کر باہر ہی کھڑے کھڑے وائرلس ریڈیو کے ذریعے اپنے مقامی آفس میں پیغام دینے لگا کہ میں گاڑی چھوڑ کر ایک رہگیر کو قریب ہی اس کے گھر تک چھوڑنے جا رہا ہوں جواب میں مجھ سے فورا پوچھا گیا کہ میں گاڑی کیوں نہیں لے جا رہا جس پر مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ رہگیر کارفوبیا کی مریض ہے اور پیدل ہی جانا چاہتی ہے وہ سامنے ہی کھڑی میری بات چیت سن رہی تھی اور میری آخری بات پر اس نے پہلے تو غصے سے اپنی دائیں ابرو اٹھائی تھی اور پھر مو پھیر لیا تھا اور مجھے اس طرح اس سے بدلہ لینا اچھا لگا تھا میں دل ہی دل میں مسرور ہو کر گاڑی بند کر کے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے نکل گیا ویسے یہ میں نے نئی بات سنی ہے کہ آپ کے ملک میں پولیس والوں کے ساتھ بیٹھنے والے کو چور یا پھر مجرم ہی سمجھا جاتا ہے پھر پولیس والے کے گھر والے جیسے کہ اس کی بیوی اگر کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کہیں جاتی ہوگی اندازہ کرنے دیں شاید وہ اپنے گلے میں ایک بڑی اسی تختی لٹکا لیتی ہوگی کہ میں چور نہیں برابر میں بیٹھے پولیس والے کی بیوی ہوں کیوں ہا 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 وہ چار قدم اٹھانے کے بعد میں نے اپنی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اس کے قریب آنے پر شرارت سے پوچھا اور اپنی اہمکانہ بات پر خود ہی کہہ کہا لگا کر ہس پڑا اس نے سر جھٹکا اور اس کی پشت پر بکھرے اس کے لمبے سیاہ بال لہرے کھانے لگے میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے میں یہ تو جانتی ہوں کہ ایڈریس یہیں قریب کا ہے آپ سمجھا دیتے تو میں خود ہی چلی جاتی ارے آپ کم از کم اتنی خدمت کا موقع تو دیں آخر آپ ہمارے ہاں گھومنے آئی ہوئی ہیں ہمارا فرض ہے آپ کی مدد کرنا میں ایک بر پھر سے محتاط ہو گیا یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ ایشین خاص طور سے نئی آئی ہوئی خواتین مردوں سے اس طرح بے تکلفی سے ہستی بولتی نہیں جیسا یہاں کا رواج ہے اور ویسے بھی انڈین بنگلہ دیشی یا ایشیا کے کسی دوسرے ملک سے آئی ہوئی عورتوں کے برعکس ان پاکستانی عورتوں کا مزاج تھوڑا شہانہ سا ہوتا ہے یہ بدتمیزی اور بتہذیبی برداشت نہیں کرتی ہاتھ لگانا تو دور کی بات یہ بات چیت میں بھی فاصلہ رکھتی ہیں میری دس سالہ پولیس نوکری اب تک بے داغ تھی شاید اسی لئے چلی آ رہی ہے کہ میں خود بھی سامنے والے کو حد میں رکھتا ہوں چلو بے تکلف نہ ہو مگر یہ دوسری عام عورتوں کی طرح پٹڑ پٹڑ بولنا ہی شروع ہو جائے تو میں خاموشی سے راستہ تیہ کر لوں اب دو بندے ساتھ چل رہے ہوں تو اس قدر خاموشی کیا اچھی لگتی ہے خیر اسے نہ بولنا تھا نہ بولی اور ہم پانچ منٹ میں ہی مطلوبہ گھر تک پہنچ گئے اس نے دور سے ہی گھر پہچان کر تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا تھا وہ تو پہلے ہی مجھ سے کھنچی کھنچیز ہی تھی اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے یکسر نظر انداز کر چکی ہے میں کندے اچھکا کر گھر سے کچھ دور پہلے ہی رک گیا شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا دروازہ کھولنے والا اسے میرے ساتھ دیکھے ایک پولیس والے کے ساتھ جس کا مطلب اس کے ملک میں کچھ اور لیا جاتا ہے دروازہ کھولے جانے پر میری طرف دیکھے بغیر ہی وہ اندر چلی گئی تھی میں نے ایک بار پھر گہری سانس لی پتہ نہیں دل میں کسک سی اٹھی تھی نہیں مجھے بھوک لگ رہی تھی میں خود کو بہلاتا واپسی کے لیے مڑ گیا ابے اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے کس کو پکڑ کے لائے ہے بول اچانک میرے پیچھے کسی گھر کی کھڑکی میں سے کسی نے اردو میں مجھ سے پوچھا میں کھل کھلا کر ہس پڑا وہ صحیح کہہ رہی تھی ان لوگوں کو پولیس والوں سے بس ایسے ہی کسی کام کی امید رہتی ہے میں اپنی دھن میں پوچھنے والے کی طرف دیکھے بغیر چلتا جا رہا تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر میرے کندوں پر تقریباً لٹک گیا بولنا کون تھی اب کی بار پیار سے پوچھا گیا جو اس وقت اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا اسی لیے وردی میں تھا اب کیونکہ شاہد نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا تو میں کسی بھی طرح اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا تھا مگر میں اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے بھی نہیں تھا ہم دونوں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہستے کھیلتے گاڑی تک آگئے میری شفٹ ختم ہو چکی تھی اور شاہد کی شروع ہوئی تھی اب مجھے آفیس جا کر گاڑی شاہد کے حوالے کر کے اپنے گھر کی راہ لینی تھی مگر زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ میں ڈیوٹی ختم کرنے سے پہلے شاہد کو اس کے گھر سے لے لیا کرتا تھا اور پھر شاہد گاڑی کا چارج لے کر مجھے گھر تک چھوڑ دیا کرتا تھا ویسے بھی ہمارا کام ہی اپنے مقررہ علاقوں میں گھوم پھر کر سٹریٹ کرائم کی روک تھام تھی جس میں شاز و نادر ہی ایسا کبھی ہو جاتا ہے جیسا آج ہوا تھا ہم مقامی آفیس سے فارغ ہو کر گاڑی میں آ بیٹھے تھے اب شاہد گاڑی چلا رہا تھا اور میں سکون سے برابر والی سید پر بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا ویسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تُو لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا کیوں نہیں چل ہر کسی کو نہ بتا مگر کم از کم بندہ اپنی قومیت کے لوگوں کو تو بتا ہی دیتا ہے شاہد نے اچانک بات چھیڑی مجھے حیرت ہوئی تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے اسے اپنے بارے میں نہیں بتایا لوگ بتایا ہوتا تو وہ اس طرح تجھے دیکھے بغیر یا شکریہ کہے بغیر چلی جاتی شاہد نے آخر کار مجھے گھیر لیا تھا یہ بات صحیح تھی کہ میرے والدین بھی پاکستانی تھے جبکہ میں نہ صرف یہاں کی پیدوار تھا بلکہ میری شکل و صورت اور اندازے گفت کو بھی کچھ اس طرح مغرب زدہ ہو گیا تھا کہ جب تک میں خود اپنا نام اور اپنے والدین کے بارے میں بات نہ کرتا لوگ مجھے انگریز ہی سمجھتے تھے اور مجھے اس نوکری میں اپنا اس طرح نہ سمجھا جانا پسند بھی تھا کیونکہ میں کسی بھی طرح کی جذباتی و بستگی کے بغیر سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہتا تھا مگر اب مجھے کوفت ہو رہی تھی شاہد ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کم از کم مجھے اس کو تو بتا ہی دینا چاہیے تھا شاید پھر وہ مجھ سے اس طرح اکڑی ہوئی نہ رہتی شاید ٹیلی فون نمبر کے تبادلے ہو جاتے دوبارہ ملنے کے وعدے بھی ممکن تھے مگر اب تو دیر ہو چکی تھی کیا دوبارہ کوئی راہ ملاقات تھی میرے خیال میں تو نہیں تھی کیونکہ وہ صرف چھ مہینے کے لیے آئی تھی میں نے اس کے قاغذات دیکھ لئے تھے وہ یہاں اپنے مامو کے ہاں چھ مہینے مہمان کے طور پر آئی تھی جس کے چار دن وہ گزار چکی تھی اگر وہ یہاں کی شہری ہوتی تو میں جھٹ اپنے آفس کے ڈیٹا بیس سے اس کے آباؤ اجداد تک کا خوج لگا سکتا تھا وہ کہاں کہاں جاتی ہے کس سے ملتی ہے کب گھر پر ہوتی ہے اور کب گھومنے نکلتی ہے سب کچھ معلوم کر سکتا تھا مگر وہ صرف چھ مہینے کی مہمان تھی اور میں نے جان پہچان بڑھانے کا ایک اچھا موقع کھو دیا تھا اور اب میرے پاس کوئی راہ ملاقات نہیں تھی خیر تو فکر نہ کر میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا شاہد نے میرے گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے ہمدردی سے کہا اور میں جو اس وقت سے اپنی سوچوں میں گم تھا چونگ گیا مجھے خیال آیا کہ شاہد آخر کیوں اس طرح کہہ رہا ہے میں نے تو اس سے نہیں کہا کہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلومات کر کے مجھے بتائے مگر میں اسے منع بھی نہیں کر سکا اور خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ گیا آج کل سردیاں اروج بھی تھی لہٰذا چار بجے سے ہی سورج ڈوب جایا کرتا تھا اور اس وقت ساڑھے چھے بجے ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو چلی ہو اوپر سے یہ بے روک ٹوک آوارہ پھرتی دھند امی جان ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ لندن کا موسم بہت اداس کر دیتا ہے یہ یادوں میں رہنے والوں کے لیے ہی بہترین ہے وہ جن کو ماضی کے علاوہ کہیں چین نہیں ملتا پس ایسے ہی خوابوں میں رہنے والے لوگ لندن میں خوش رہ سکتے ہیں شاید اسی لیے امی جان آئے دن پاکستان کو یاد کرتی رہتی ہیں لندن کا موسم انہیں کچھ بھولنے ہی نہیں دیتا میں نے ہوش سنبھالا ان کو پاکستان کے بارے میں بات کرتے سنا ان کی مجبوری کہ ان کا پاکستان میں کوئی نہیں وہ جائیں بھی تو کس کے پاس جائیں اور بابا جانی اپنے رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتے اس لیے ایک بار میرے والدین جو یہاں آئے تو پھر دوبارہ پاکستان نہیں گئے پھر بھی ہمارا پورا گھر نیوز شینلز کے ذریعے پاکستان سے ہر دم جڑا رہتا ہے امی جان نتنے ڈراموں سے اندازہ لگاتی رہتی تھی کہ اب وہاں کی ہواتین کس طرح کے فیشن کر رہی ہیں بابا جانی بھی بے دلی سے ہی سہی مگر عید بکرہ عید میں اپنے بچے کچھ رشتہ داروں سے بات چیت کر لیا کرتے تھے میں واپسی کا سارا رستہ خود کو بہلاتا آیا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے ایک عجیب سی بچینی اور نامعلوم سی اداسی کو بار بار بھوک کا نام دے کر خود کو دھوکہ دیتا رہا تھا مگر گھر آ کر اپنی پسند کا کھانا سامنے دیکھ کر بھی مجھ سے ایک لکمہ نہیں لیا جا رہا تھا یہاں تک کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے میز پر پلیٹ سامنے رکھے پتہ نہیں کتنا وقت ضائع کیا تھا حسب معمول امی جان کسی ڈرامے میں ہونے والی ساس بہو کی لڑائی میں اس قدر مشہول تھی کہ مجھے نظرانداز کر گئی تھی میں بھی خاموشی سے کھانے کی پلیٹ کو ویسے ہی فریج میں رکھ کر بہورچی خانے میں چائے بنا کر اب اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ میرے موبائل پر شاہد کی کال آنے لگی اکثر کہیں کسی جرائم پیشہ افراد کے پیچھے بھاگتے یا پھر کسی کو لوگ اپ میں بند کرتے شاہد مجھے فون کر کے بتا دیا کرتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دینے جا رہا ہے حالانکہ ایسے ہی کئی کام میں بھی اپنی ڈیوٹی کے دوران انجام دیا کرتا تھا مگر اس طرح اسے تنگ نہیں کرتا تھا میں نے ایک بار تو فون نہیں اٹھایا اور اسی طرح بچتے فون کو پکڑے دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے میں اپنے کمرے میں آ گیا مجھے ایک در یہ بھی تھا کہ وہ مجھ سے بلا وجہ کے سوال جواب کرے گا اور امی جان کے سامنے اس قسم کی کوئی بات کرنا خود کو فسوانے جیسا تھا مگر جب اس کی کال بار بار آنے لگی تو مجھے فون اٹھانا پڑا ہاں سو تو نہیں گئے تھے شاہد ٹہری ہوئی آواز میں پوچھ رہا تھا میں سنبھل گیا ایسا کرو آفیس چلے آؤ وردی میں آنا کیوں خیریت کیا ہوا میں نے فوراں اٹھ کر غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا ہاں ہاں خیریت ہی ہے بس تم آؤ تو بات کرتے ہیں شاہد نے زندگی میں کم ہی مجھ سے اس طرح سنجیدگی سے بات کی تھی اور پھر مجھ سے وردی میں آنے کا کہا تھا تو یقینا کوئی اہم بات تھی میں جلد از جلد تیار ہو کر آفیس کے لئے اپنی ہی گاڑی میں نکل گیا امی جان اور بابا جانی کو میری نوکری کا اندازہ تھا لہٰذا ان کے لئے میرا ڈیوٹی سے آ کر پھر اچانک چلے جانا کوئی نئی بات نہیں تھی شاہد مجھے آفیس کے باہر داخلی سیڑیوں کے پاس ہی کھڑا نظر آ گیا تھا وہ مجھے گاڑی سے اترتا دیکھ کر سیڑیوں سے اتر کر میری طرف چلا آیا تھا وہ لڑکی اندر ہے شاہد نے بلا تمہید مجھے بتایا کیوں کیا پھر گم ہو گئی تھی میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا نہیں ایک سپر سٹور میں چوری کرتی پکڑی گئی ہے اس کے بیگ سے سونے کا بریسلٹ نکلا ہے جس کی اس نے قیمت نہیں چکائی تھی اس بریسلٹ پر نشانات پڑے ہوئے ہیں جیسے اس کے ٹکڑے کر کے سٹور سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی اس نے جس سامان کی قیمت چکائی ہے وہ نہایت معمولی قیمت والا سامان تھا اور اس کے پاس بریسلٹ کی قیمت کے مطابق پیسے بھی نہیں تھے لہٰذا یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اصل میں سونے کا بریسلٹ ہی چوری کرنے گئی تھی مگر پکڑی گئی میں گمسم ہو گیا ویسے تو وہ مجھے تھوڑی بے وقوف لگی تھی مگر کیا واقعی وہ اس قدر بے خوف تھی کیا اسے معلوم نہیں کہ یہاں اس طرح کے جا بجا سپر سٹورز میں گو کے سونا زیور اور ہر قیمتی اشیاء یوں ہی کھلے عام رکھی ہوئی ہوتی ہیں مگر ان کے کسی خفیہ گوشے میں ایک مکنہ تیس جیسا ریڈار چھپایا جاتا ہے اگر کوئی خریدار سامان کی قیمت چکائے بغیر سٹور سے قدم باہر نکالتا ہے تو یہ ریڈار سٹور کی سیکیورٹی عملے کے آفس میں موجود سائرن کو بجا دیتا ہے اور کیمرہ چور کی نہ صرف تصویر لے لیتا ہے بلکہ گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈز ہدایات ملنے پر فوراں چور کو قابو کر لیتے ہیں مگر پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے دس سالہ تجربے کی بنیاد پر یہ بات وسوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ چور نہیں تھی وہ بے وکوف ہو سکتی تھی مگر چور نہیں ہو سکتی تھی شاہد مجھے تمام معلومات دیتا اندر تک لے آیا تھا وہ اپنی ممانی اور کزن کے ساتھ تھی ان دونوں نے بھی کچھ معمولی گھریلو سامان استعمال کا لیا تھا جس کی انہوں نے قیمت چکا دی تھی اس کی آنٹی اپنی بھانچی کی اس حرکت پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہ برطانیہ کی شہری ہیں اور اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جبکہ یہ لڑکی چند ماہ کے لیے گھومنے آئی ہے اور اس سے ان کو ایسی ہی توقع تھی لہٰذا شاید کہتے کہتے چھپ ہو گیا میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اصول کے مطابق سٹور کی انتظامیاں نے بریسلٹ کے خراب ہو جانے پر ان لوگوں سے جرمانے کے طور پر بریسلٹ کی قیمت مانگی ہوگی جس کو چکا کر اسے چوری کی الزام سے نجات مل جاتی اس کے بعد پولیس کے ذریعے کورٹ کے سامنے پیش کر کے اس کی اس حرکت کی پیداش میں یہاں کی حکومت اسے فوراں ملک بدر کر دیتی یعنی کہ وہ پانچویں دن ہی پاکستان صدھار جاتی مگر اب کیونکہ اس کے پاس بریسلٹ کی قیمت نہیں تھی اور اس کی آنٹھی بھی اس کے لیے بریسلٹ کی قیمت دینے پر تیار نہیں تھی تو یقیناً اسے ملک بدر ہونے سے پہلے جہاں کسی جیل میں اپنی چوری کی سزا جو چھ ماہ سے ڈیر سال ہو سکتی تھی وہ پوری کرنی ہوگی پھر اسے پاکستان جانے کی اجازت ملے گی حسب معمول آفس میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے کچھ جو مجرم تھے کچھ جن کو نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑ کر لائے گیا تھا کوئی اپنے بھائی بہن کی زمانت کرانے آیا ہوا تھا اور یہ سب ایک بڑے سے حال میں رکھی بے شمار سیٹوں میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے حال میں گھستے ہی میری نظر اس پر چلی گئی حال میں گھستے ہی میری نظر اس پر چلی گئی تھی مجھے ایک اور دھچکہ لگا تھا میں نے امی جان کو اکثر عید بکرہ عید میں اس طرح چمک دمک والی شلوار کمیز پہنتے دیکھا تھا یا پھر وہ کہیں کسی دعوت میں مدعو ہوتی تو اسی طرح تیار ہوتی تھی اس کی تیاری سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ کہیں خاص جگہ مدعو کی گئی تھی مگر اس کا ٹھکانہ تھانہ بن گیا تھا اس طرح کے ماحول میں اس کی تیاری کچھ زیادہ ہی نظروں میں آ رہی تھی وہ خاموش بیٹھی تھی مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جبکہ اس سے چند سیٹیں چھوڑ کر ایک ادھیر عمر کی خوش شکل خاتون اور ایک لمبا ترنگا خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا وہ دونوں بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں سمجھ گیا تھا کہ یہی اس کی آنٹی اور شرارتی کزن ہے جس نے پتے کے پرچے پر نوٹ لکھا ہوگا خیر میں خود کو نمائع کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ایسے کئی مواقع آئے تھے جب کوئی مجرم پاکستانی ہونے یا مجھ سے ذرا سی بھی جان پہچان کے بدلے بلا وجہ قانون میں لچک مانگتا تھا جو کہ میرے لئے ناممکن ہوتا کیونکہ بہرحال یہاں قانون سب کے لئے برابر تھا اس نے بھی مجھے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا جیسے اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں تھا میں اور شاہد حال سے منسلک شیشے کے بنے اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گئے تھے جہاں پر سٹور انتظامیہ کا ایک بندہ پہلے سے موجود تھا اس کے مامو کو بلایا جا جکا تھا کیونکہ وہ انہی کے بلاوے پر لندن آئی تھی لہٰذا تمام تر ذمہ داری بھی ان کی ہی بنتی تھی ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ ایک ادھیر عمر کے صاحب بھاگے بھاگے آ کر اس سے لپٹ گئے ان سے لپٹ کر وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی میں اپنی جگہ بیٹھا جزبز ہو رہا تھا تھوڑی دیر اسے دلاسہ دے کر وہ صاحب اسے لیے ہمارے پاس آ گئے حال احوال جان لینے اور اپنی بھانجی کے اوپر سٹور انتظامیہ کا الزام اور جرمانے کی تمام تفصیلات سن لینے کے بعد اس کے مامو نے بڑے اتمنان سے سٹور والوں کو تمام جرمانے کی ادائیگی کی یقین دہانی کروا دی اور ان سے درخواست بھی کر دی کہ وہ ان کی بھانجی پر لگے الزام کو بھی واپس لے لے تا کہ وہ ملک بدر ہونے سے بچ سکے اور اپنے ویزے کے چھ مہینے پورے کر کے ہی واپس جائے ابھی اس کے مامو نے یہ بات کی ہی تھی کہ وہ بیچ میں بول پڑی نہیں مامو جان آپ اتنا تردد نہ کریں میں یہاں ویسے بھی ایک دن بھی مزید رہنا نہیں چاہتی بس اب میں واپس جانا چاہتی ہوں آپ میری زمانت پر اور پیسے خرچ کرنے کے بجائے کورٹ میں پیش ہو کر بلک بدر ہونے کا فیصلہ لینے دے پلیز اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دے ہم سب حیران رہ گئے عموماً یہاں آنے والے اپنے ویزے کے آخری سیکنڈ تک خرچ کر کے جاتے ہیں اور ایک یہ تھی اب جب کہ اس کے مامو تمام ذمہ داری لے رہے تھے اور سٹور والا بھی انکاری نہیں تھا تو پھر کیا مسئلہ تھا بہرحال وہ اپنے زد پر اڑی رہی سٹور والا تھوڑی ہی دیر میں اس کے مامو سے بریسٹڈ کی قیمت ادا کرنے کا تحریری حرف نامہ لے کر چلا گیا تھا اب کیونکہ وہ اپنے مامو کی زمانت پر رہا ہو کر ان کے ساتھ واپس جانے پر تیار نہیں تھی اور کورٹ میں اپنا فیصلہ سننے پر بزد تھی تو اسے کورٹ میں پیش کی جانے تک کا تمام عرصہ اسی تھانے کے لوک اپ میں گزارنا تھا اس کے مامو نے کافی دیر تک اس کی منت سماجت کی تھی مگر وہ بھی تک ہار کر چلے گئے تھے جبکہ اس کی ممانی اور کزن مامو کے آنے پر ہی جا چکے تھے ساتھ میں یہ وعدہ بھی کر گئے تھے کہ وہ اس کا سامان پیک کر کے تھانے میں صبح ہونے پر پہنچا دیں گے ان دونوں کی اس قدر بے حصی پر میں اور شاہد کافی کچھ سمجھ چکے تھے مگر بہرحال ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا پھر وہ بھی اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی وہ اپنے مامو کو تو مطمئن کر سکی تھی یا نہیں مگر مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال رہی تھی بھلا میں اپنی نظروں کے سامنے شاہد وہ اسے پکڑ کر لاک اپ میں بند کرتا کیسے دیکھ سکتا تھا یہ سب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا اس پر اس کی چپ پتہ نہیں وہ خود کو سزا دینے پر کیوں طولی بیٹھی تھی مامو کے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر ہمارے حوالے تھی اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے یا کہا جانا ہے میں شاہد کا اشارہ پا کر اسے آفیس سے لے کر نکلا سردیوں میں ہر جگہ ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں اس لئے کسی بھی ریسٹورنٹ سٹور یا آفیس یہاں تک کہ گاڑی میں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ باہر کس قدر سردی ہے لہٰذا اب تک میں نے غور نہیں کیا تھا مگر آفیس سے باہر آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اس نے ہلکے کپڑے کا شلوار کمیز پہن رکھا تھا تمہارے پاس کوئی سویٹر وغیرہ نہیں ہے شام کو جب میں نے تمہیں چھوڑا تھا تب تو تم نے ایک اچھا موٹا اوورکوٹ پہنا ہوا تھا وہ کہاں گیا میں نے اسے آفیس کے دروازے پر پوچھا اب کی بار اس نے شاید مجھے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ حیران رہ گئی تھی یعنی وہ واقعی اب تک مجھے پہچان نہیں سکی تھی اس نے باہر کے سردی محسوس کر کے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھوں سے کندھوں کو چھوا اوہ میرا کوٹ تو ممانی جان کی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا میں نے اسے اپنا اوورکوٹ پہننے کے لیے دیا اور آفیس سے باہر آ گیا وہ اس وقت ایک مجرم تھی جس کو پولیس آزاد نہیں چھوڑ سکتی تھی مگر بہرحال وہ شاہد کی ذمہ داری تھی اور اتنا تو وہ میرے لیے کر سکتا تھا ایک دو بار ہم پہلے بھی ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی قانون شکنی کر چکے تھے ایک بار ایک چھوٹے سے بچے کی ماں بس میں انتقال کر گئی تھی عورت کو سرد خانے میں رکھوا کر بچے کو اگلی صبح کوٹ میں پیش ہو کر کسی یتیم خانے یا اپنے کسی رشتے دار کے ہاں جانے کی اجازت ملنے تک اسے تھانے میں ہی رہنا تھا مگر شاہد اس روتے بلکتے بچے کو اپنے گھر لے گیا تھا جہاں اس کی بیوی نے اس بچے کو کھلا پلا کر سکون سے سلا دیا تھا جب تک ہم سیڑھیاں اترے وہ پولیس گاڑی لیے سامنے آ کھڑا ہوا تھا وہ بغیر کچھ پوچھے پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی مجھے ایک بار پھر تکلیف ہوئی ابھی شام میں وہ کس طرح پولیس گاڑی میں بیٹھنے پر ناراض ہو گئی تھی شاہد کی ڈیوٹی تھی لہٰذا وہ آفیس چلا گیا تھا جبکہ میں پولیس گاڑی میں اسے لیے بے مقصد سڑکوں پر گھومتا چلا جا رہا تھا وہ پیچھے کی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے خالی دھند بھری سڑکوں میں گزرتے نا نظر آنے والے سائن بورڈ پڑتی جا رہی تھی بریسلٹ تمہارے کزن نے اڑایا تھا یا مومانی نے میں نے اچانک اردو میں سوال کیا تو اس نے ایک بار پھر چونکر میری طرف دیکھا اور سنبھل کر بیٹھی مگر پھر کچھ سوچ کر بے صد سی ہو کر پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی یہ علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ رشتوں کی مضبوطی کو بچوں کی زندگیوں سے مشروط کر دیتے ہیں اپنے وقت، حالات، اوقات، غربت کسی پر نظر سانی نہیں کرتے اس کی تمنا کرتے ہیں جو کبھی خواب میں بھی حاصل نہ ہو سکے صرف اس لیے کہ وہ رشتے دار ہے سگے بھائی کا بیٹا عاصف کبھی قصور نہیں مسلط کیے جانے کا یہاں نہ تو رواج ہے اور نہ ہی عادت وہ کچھ اور کہتی مگر چپ ہو گئی مرد تھا تو آرام سے منع کر سکتا تھا اس طرح تمہیں تکلیف دے کر آزار دے کر اسے کیا ملا میں نے ہلکے سے جواب دیا امید انکار سے امید نہیں ٹوٹتی امید صرف اور صرف سنگین قسم کے الزام نفرت کی انتہا کو پہنچے ہوئے کسی اقدام سے ٹوٹتی ہے سو عاصف کا مجھے وہ زخم دینا ضروری تھا جو صحیح ہو نہ ہو بلکہ اس کے لیے فائدہ مند ہو ایسا داغ جو ماتھے پر ساری عمر چمکتا دمکتا نظر آتا رہے ایسے ہی تو امید ٹوٹتی ہے چلیں اچھا ہوا اب کم از کا مجھے امی کو دلائل دینے نہیں پڑیں گے شاید امی کو اب تو مجھ پر بھی رحم آ ہی جائے گا وہ خاموشی سے ایک بار پھر آنسو بہانے لگی تھی میرے پاس اسے دلاسہ دینے کو الفاظ نہیں تھے میں پوری رات اسے اسی طرح سڑکوں پہ لیے پھرتا رہا تھا مجھے اپنی دس سالوں میں کی گئی رات کی شفٹ کبھی اتنی بھاری نہیں لگی تھی اس کے قریب ہو جانے کا کس قدر شوک ہوا تھا مجھے آج ہی شام کی تو بات ہے اور میری خواہش کیسی ابتری میں پوری ہوئی تھی کتنی بے رونکی اور بے ترتیبی کے ساتھ صبح سات بجے تک آفیس پہنچنے سے پہلے میں نے اسے کافی اور کچھ سینڈوچ دلائے کافی اس نے پی لی تھی مگر سینڈوچ کا ڈبا ویسے ہی گاڑی میں چھوڑ گئی تھی آفیس کے حال میں اس کا ایک چھوٹا سا ہینڈ کیری لیے اس کے مامو بیٹھے نظر آ گئے وہ ہینڈ کیری میں سے اپنا ایک نارمل سا جوڑا نکال کر واشروم چلی گئی اس کی غیر موجودگی میں اس کے مامو نے میرا اور شاہد کا شکریہ ادا کیا تھا کہ ہم نے ان کی بھانجی کو عام مجرموں کی طرح رات بھر لاکب میں نہیں رکھا تھا اس کے آنے پر ہم سب آفیس سے ہی منسلک کورٹ کی بیلڈنگ میں پیدل ہی چلے گئے جہاں پر چار کیس کے بعد اس کا نام پکارا گیا اور اس سے دو چار سوال جواب کر کے جج نے ہمیں آج ہی اسے پہلی فلائٹ سے واپس پاکستان بھیجنے کا حکم جاری کر دیا تھا شاہد تو گھر چلا گیا تھا جبکہ مامو کو اس نے زبردستی واپس کر دیا تھا کہ ائرپورٹ پر ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ کونسی فلائٹ کب تک اڑے گی میں اسے اب اپنی گاڑی میں لے کر ائرپورٹ پہنچا ہم نے دو چار فلائٹس آفیس میں پوچھا کیونکہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا لہٰذا چانس پر ایک سیٹ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا آخر کار تین گھنٹے بعد ایک جہاز مصر سے ہوتا ہوا پاکستان جا رہا تھا جس کے چیک ان کے لیے مسافروں کو ائرپورٹ کے اندر جانے کی ہدایات دی جا رہی تھی ہم اب تک خاموش تھے ایک بار بھی اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی میری ہی حمد ہو رہی تھی کہ میں اسے کچھ کہوں مگر پھر اب بھی نہ کہتا تو کب کہتا اسے نہ صحیح مگر خود کو تو ایک موہوم سی امید دینے کا حق رکھتا ہی تھا میں نے اسے ائرپورٹ کے دروازے پر ہی الودائی انداز میں کھڑے دیکھ کر آخر کار کہنا شروع کیا میں شاید مجھے پاکستان آنا پڑے اصل میں وہاں ایک سیکیورٹی کمپنی نے سٹاف کی ٹریننگ کیلئے بلایا ہے اور میرے آفیس نے میرا نام ٹرینر کے طور پر آگے بیجا ہے تو شاید کچھ دنوں میں میں پاکستان آؤں میرے پاس تمہارا ایڈریس اور فون نمبر ہے میں تم سے رابطہ کروں گا اوکے میں نے اپنے ہر لفظ پر زور دے کر اسے کچھ سمجھانا چاہا اور وہ مجھے بغور دیکھنے لگی مگر خاموش رہی اور ہاں یاد آیا تمہارے ہاں تو پولیس والوں سے ملنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا نا میں نے اسے کچھ کہنے کے لیے ایک بار پھر اکسایا ہماری نظریں ملی مزاک اڑا رہے ہیں میرا اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا ارے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو تمہارے گلے کی تختی بھی بنوانے کا سوچ رہا ہوں پہلے سے بنوالوں تو اچھا ہے نا میں نے بھی اسی طرح سنجیدگی سے جواب دیا ہیں؟ تختی؟ کیسی تختی؟ وہ اور بھی کچھ پوچھتی مگر ایک دم شاید کچھ یاد آنے پر خاموش ہو گئی تھوڑی دیر میرے سامنے کھڑی زمین کو تکتی رہی زیرے لب مسکرائی اور پھر سر ہلاتی ہوئی خاموشی سے آگے بڑھ گئی دیر میرے سامنے کچھ پوچھتی رہی